فوٹو ایڈٹنگ آئی فون ہو یا انڈرائیڈ ہو فوٹو ایڈٹنگ کے فنڈامیٹل سیمز ہیں آپ چاہے کوئی بھی سارٹویر یوز کرو بس آپ کو اگر بیسک آ جائیں گے تو آپ ہر قسم کی فوٹو کو ہر قسم کی سارٹویر کو یوز کر پاؤ گے آج ہم چیلنگ لے رہے ہیں 30 دیز کا بکام اپروفیشنل فوٹو ایڈٹر میں نہیں کہتا کہ میرے ساتھ ہزاروں بندے چلیں لاکھوں بندے چلیں اگر آپ میں سے پانچ بندے بھی میرے ساتھ سیریس ہو کے چلیں گے تو میں ان 30 دیز میں آپ کو ایسا فوٹو ایڈٹر بنا دوں گا اپنا پانچ چھ سال کا ایکسپیرینس دوں گا تو باتوں میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کریں بس آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو روز پانچ بجے ٹھیک ہے 5 پی ایم پہ آپ کو آنا ہے میری ویڈیو اپلیڈ ہوگی انشاءاللہ کبھی مس نہیں ہوگی ان 30 دیز میں آپ نے یہ ویڈیوز لیکنی ہے اور آپ دے بے دے بہتر ہوتے جائیں گے کیونکہ میں 30 فوٹوز کو ایڈٹ کروں گا مطلب لائٹنگ والی مطلب انوائرمنٹلی فوٹو کو جب میں ایڈٹ کروں گا تو ساری فوٹوز کے میسٹڈ کلیر ہو جائیں گے تو باتوں میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں چلتے ہیں اپنی پہلے ویڈیو کی طرف آوٹو بکاما فوٹو ایڈٹر یہ آ چکے ہم بھائی سکریب پہ آپ کو اپنا لائٹ روم اوپن کر لینا چلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ borne فوٹو ہے اس کو میں لیکنی سکریب فور alors t Давай اس کو منع절 کے سے کریں گے ٹھیک ہے تو اس کا آپ کو فری میپری سیٹ بھی ملے گا اگر آپ شوانا لیچے مانٹ کرتے ہو ٹھیک ہے جو فری بھی سات horrوم商 gepریف السیڈ بھی دے دنگا حق ہے تو خیر ہم کو اس کو بھی ایڈٹت کیا کرنے یہ تمہارا ڈے ون ہے کہ کس طرح سے ہم جو بھی مارا Dialog shotgun jsou settlement کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم آئیں گے لائٹس میں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس option ملتا ہے exposure کار ٹھیک ہے exposure کا مطلب ہے photo sorry exposure کا مطلب ہے photo کی overall brightness ٹھیک ہے تو ہمیں کتنی brightness بڑھانی ہے کام کرنے یا اپنی photo کے ساب سے دیکھنا تھا مطوری کم کروں گا ٹھیک ہے around 27-27 and controls کا مطلب ہے photo میں controls کو ڈالنا ٹھیک ہے تم controls کو ڈال کے لیے minus کہیں گے minus 48 and highlight کا مطلب ہے ہماری photo میں وہ area جہاں پہ lights بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے جیسے کہ sky میں light بہت زیادہ white ہے تو جیسے اس کو میں تھوڑا سا ایسے منکس طرف لے کے جاؤں گا تھوڑا سا جو sky blue area ہے تھوڑا سا وہ ہمیں نظر آنا شروع ہوگا ہمارے sky light کم ہو جائے گی اس کے بعد آتا ہے shadow shadow میں آپ کو بتا دوں کہ اس side ہماری جو face کی side ہے نا یہاں پہ روشنی بہت کم ہے ٹھیک ہے جیسے میں controls کو بند کر دکھا دوں آپ گور کار ہوگا کہ یہاں پہ light is side پہ بہت کام ہے جیسے میں shadow کو بڑھاؤں گا تو میرے face کی وہ والی سائٹ پہ brightness زیادہ ہو جائے گی and controls کو بھی تھوڑا بڑھا دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے whites ٹھیک ہے تو آپ کو اپنی ویڈیو photo میں whites کتنے دکھانے اگر آپ plus میں لے کے جائیں گے photo میں وہ area جہاں پہ white color زیادہ ہے وہ اور زیادہ white ہوگا اگر کم کریں گے تو وہ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمیں اسے اپنی photo کے ساتھ سے minimal سا کرنا ہے minus 40 five کر دیا ہم ٹھیک ہے black آگا black کا مطلب ہے اگر ہم black کو بڑھائیں گے photo میں وہ area جو black ہے وہ bright ہو جائے گا and minus جائیں لے کے جائیں گے تو وہ minus ہو جائے گا مطلب وہ زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا بڑھائیں گے around plus 12 ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کی basic color correction اس کا before and after اب ہو چکے ہماری basic color correction ہمیں چلے جانا ہے colors میں ہمیں ملتا ہے یہاں پہ دوسرے section میں ملتا ہے colors سب سے بالے میں ہمیں ملتا ہے temperature ٹھیک ہے temperature کا کیا مطلب ہے آپ کو اپنی photo کی tone کون سی رکھنی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو بڑھائیں گے تو یہ day tone بن جائے گی yellow tone اگر ہم اسے minus میں دیکھ جائیں گے تو یہ blue سی tone بنیں گی ٹھیک ہے تو آپ کو decide کرنا ہے کہ آپ کو کون سی tone رکھنے ہیں تو میں اسے minus 5 کروں گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد tint tint کا مطلب آپ یہی سمجھنے کے کسی چیز پر کوئی رنگ پھینک دینا ٹھیک ہے کہ ہم tint کو ایسے آگے کی طرف بڑھائیں گے تو اس پر ایسے purple سا رنگ آ جائے گا پیچھے گرین سا آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ photo کئی بار اسمال ہوتا ہے جیسے کہ photo میں تھوڑی سی ریڈنیس کم ہوتا ہم اس کو بڑھا لیتے ہیں باقی اس میں ہم اس سے نہیں بڑھائیں گے vibrance and saturation آ جاتا ہے تو یہ دونوں آپس میں مطلب ہے تو بہین بھائی مطلب اس کا کام کیا ہے کہ saturation کیا کرتا ہے کہ photo میں جہاں پہ کلر ہوتا ہے نا ٹھیک ہے ان کو بڑھاتا ہے جیسے کہ مطلب یہ کہ photo میں اگر میں نے اس کو بڑھایا نا ٹھیک ہو دیکھو yellow تھا اور زیادہ yellow ہو گیا ہے face بھی خراب ہو گیا ہے وہ جو color تھے وہ زیادہ بڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے photo میں وہ colors جو بہت زیادہ ہیں ان کو اور زیادہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے and vibrancy اس کا الت کرتا ہے الت سے مراد یہ efficiency سے کام کرتا ہے مطلب photo میں مان لو کہ یہ yellow color ہے یہ کافی زیادہ ہے green color کام ہے اب vibrancy کیا کرے گا green کو بڑھائے گا ٹھیک ہے and yellow کو تھوڑا کام بڑھائے گا مطلب جس سارے colors کو برابر لے کے چلتا ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم مانتے ہیں کہ vibrancy تھوڑا efficiency ہوتا ہے saturation کی مدد سے اس لیم vibrancy کو زیادہ use کرتے ہیں and اس کے بعد اوپر آکے جائیں گے color mix میں ٹھیک ہے سب سے پہلے color mix میں جائیں گے تو مرے color ملے گا red color ہوتا ہے ہماری lips کا color تو اس کی ہم saturation کو بڑھائیں گے تو ہمارے خلص ریٹ ہو جائیں گے نسکل ہے اورنج اورنج سمراد ہمارے سکن کا color اس کے نیچے جی نیچے لیومینیس اگر ہم لیومینیس کو بنائے کمارا فیس برائٹ ہوگا and سچر ہم کم کرنے گا تھوڑا سی اس میں وائٹ سی ٹون آئیے تو ہم اسے اتنا رکھنے گے ٹھیک ہے جی اتنا کڈن ڈن کے نکبات آگایا yellow and green جہاں سے ہم اپنے فوٹو کی ٹون کو سلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں yellow کو بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو فوٹو میں جو yellow کو بڑھ جائے گا and کو میں اگر پلاس کی طرف کرتا ہوں تھوڑا سا green ہو جائے گا اس طرح green ہے اگر میں green کو بڑھ جائے گا اگر اس کا hook کو مائنس میں ایک لے جائے گا جائے تو مائنس میں لے کے جاؤں گا تو yellow ہو جائے گا ٹھیک ہے تم یہاں پر ڈیسائیڈ کریں گا میں tone کون سی رکھنی ہے ٹھیک ہے یہاں میں ہیں گے جائے کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے تاکہ ہماری شیئے تھوڑی شیل جیلو اور جی گرین میں آگے اس کی سیچیں ان کو بڑھائیں گے تاکہ گرین گراس اور زیادہ گرین ہو جائے ٹھیک ہے جی اتنا کرتے ہیں کہ اتنا کرنے کے بعد ہم آ جائیں گے یہاں پر بلو میں بلو کو کیا کریں گے اس طرح سے بڑھائیں گے تاکہ جو ہمارا جو سکائے ہے وہ بلو ہو جائے ٹھیک ہے تو اسے میں نے اتنا کر دیا and آپ نوٹ کرے کے منیمال سا میرے ہیرز پہ یہاں پہ کلر سا ہے ٹھیک ہے یہ والا پرپل سا ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دوں تو ٹھیک ہے تو ہم اس کو کم کریں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈار کریں گے تاکہ میرے ہیر ڈار سے لگیں ٹھیک ہے and پرپل بھی یہی اس کی سیچنے کو تھوڑا سا مینس میں لے جائیں گا ایسے کم ٹھیک ہے جی اتنا کرتے ہیں کہ ہم اسے کریں گے ڈن ٹھیک ہے ڈن کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اب ہمیں یہاں پہ اس سائیڈ پہ نیچے تھوڑا سی فیک سنسٹ ایڈ کرنی ہے ماسکنگ میں جائیں گے پلس کے آئکم پہ کلک کریں گے and سلیکٹا سکائے پہ کلک کر دیں گے یہ سکائے کو ہوت بہوت ڈیٹیکٹ کر دے گا اس نے سکائے کو ڈیٹیکٹ کر لیا ہے تو ہم کیا کریں گے پلس کے یہاں پہ کلک کریں گے ایک بار مائنس پہ جائیں گے مائنس سب ٹریکٹ ماسک ٹھیک ہے اور اب ہم کیا کریں گے یہاں سے لیننگ گریڈینٹ کو لے لیں گے اب اس طرح سے ایسے کریں گے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا اوپر بڑھا دے گے اب اتنے والے ایریا میں ہمیں کیا کرنا ہے سنسٹ ڈالنا تھا ہم کیا کریں اس پوچر کو کم کریں گے کلز میں جائیں گے ٹمپریچر کو بڑھائیں گے اس طرح سے and سیچریشن کو بڑھائیں گے تو یہ سنسٹ والا ایفیکٹ نیچے کی طرف سے آئے گا یہ اچھ کو تھوڑا سا ایسے بڑھا دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سنسٹ والا ایک ایفیکٹ آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہمیں اپنی فوٹو میں ڈالنا تھا پلس کے ہمیں پہ کلک کریں گے یہاں سے ریڈیا گریڈینٹ لے لیں گے یہاں پہ ہمیں سنسٹس کا ایفیکٹ بنایا تھا تو اس کو اس طرح تھوڑا بڑھا کر لیں گے ٹھیک ہے جہاں پہ آئیں گے لائٹس کو بڑھائیں گے ٹھیک ہے کلرز میں آ کے ٹیمپریچر کو بڑھا دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ سیچریشن کو بھی اس کی کو تھوڑی اتنا بڑھا دیں گے اتنا کرتے ہیں کہ and ڈھیج کو تھوڑا سا مائنس کر دیں گے ٹھیک ہے تھوڑا ہی مائنس کریں گے ٹھیک ہے ویڈیڈ کو تھوڑا سا بڑھا لو ٹھیک ہے and ڈ والیس سیکشن میں آ کے ان دونوں کو آپ کو ٹوگل کو آن کر دو ٹھیک ہے تو مارا فیس تھوڑا سا ڈل ہو گیا کیوں ہو گیا کہ ہم نے جو ان ایفیکٹس میں ایک لیٹی کو زیادہ بڑھا ہے ٹھیک ہے ہم کلیٹی کم کر کے کلرز میں جائیں گے کلر مکس کمیں جائیں گے وہ جہاں پہ اس کے فیس کے کلر کو تھوڑا سا برائٹ کر لیں گے ٹھیک ہے ڈن ٹھیک ہے جہاں دیکھو فوٹو گاپ بفور and آفٹر ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اپنی فوٹوز کو لائٹ روم میلٹ کر سکتے ہیں لائٹ روم کی مدد سے سو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بڑی اچھی لگی ہوگی اور پری سیٹ کے لیے نیچے جوانا لنک آپ کو مل جائے گا اگر آپ کمینٹ کر رہے گا سبسکرائب کر کے کمینٹ کرنا تب ہی آپ کو لنک آئے گا تو آج کی ویڈیو کو لیتنا ہی ٹیک کیئر